ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائیوٹو چینل تو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایمیزون بائی باکس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے اپنے پروڈکٹ پر شو کرا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم کیسے وین کرا سکتے ہیں تو اگر آپ ایمیزون پر نیو سے لے رہیں تو جنرلی آپ کو یہ بائی باکس نہیں دیکھے گا کیونکہ ایمیزون کی یہ الگوریتھم ہوتی ہے اور یہ ایک خاص فیچر ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے اس کے الگوریتھم چیک کرتی ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کو جو بائی باکس ہے وہ ملنا چاہیے گا نہیں ملنا چاہیے تو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت سیمپل طریقہ بتانے والا ہوں اگر آپ نیو سیلر ہیں تو یہ بہت ہی آپ کے لیے یوزفل ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں سیمپل طریقے سے بتانے والا ہوں کیونکہ آپ اپنے پروڈکٹ پر ایمیزون کا جو بائی باکس بٹنیں وہ کیسے دکھا سکتے ہیں جلدی جلدی within one week میں آپ اپنے پروڈکٹ پر یہ شوک رہا سکتے ہیں تو فرنڈز چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جان لیتے ہیں ایمیزون بائی باکس کے بارے میں تو ایمیزون بائی باکس ایک پروڈکٹ ڈیٹیل پیج پر ایک باکس ہوتا ہے جہاں پر کسٹمر اس پروڈکٹ کو خرید سکتا ہے یا اپنے شوکنگ کارٹ میں اس کو ایڈ کر سکتا ہے تو میں آپ کو لیکٹوپ سکرین پر دکھا دیتا ہوں جن کے پاس بائی باکس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پروڈکٹ سرچ کیا ہے وہ یہ ہے اور اس پروڈکٹ ڈیٹیل پیج پر یہاں پر جنرلی آپ کو دکھائی دی رہا ہے ایڈ ٹو بارڈ اور بائی نام یہاں پر ڈیریکٹلی آپ ایڈ ٹو بارڈ کر سکتے ہیں بائی نام کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا پروڈکٹ ڈیٹیل پیج میرے پاس ہے جہاں پر آپ کو یہ صرف یہی دکھائی دے گا سی آل بائی نام اوپشن یہاں پر ایڈ ٹو بارڈ اور بائی نام نہیں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ کیونکہ اس کے پاس اس پروڈکٹ پیج پر یہاں پر بائی باکس نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کسٹمر کا ایک ایک ایکشن بڑھ جاتا ہے اس پروڈکٹ کو خرید دے کے لیے یہاں پر جب یہ سی آل بائی نام اوپشن کرے گا سی آل بائی نام اوپشن میں کرنے کے بعد میں اس کو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کسٹمر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس پروڈکٹ کو وہ خرید پائے کیونکہ اسے دو ایکشن کرنے پڑتے ہیں اب اسی وجہ سے آپ کے پروڈکٹ کی سیل کم ہو سکتی ہیں تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بائی بوکس آپ کے پروڈکٹ ڈیٹیل کچھ پر ہونا چاہیے اب اس کو ہم ارمی کیسے کریں گے اب کوششن یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ارمی کیسے کریں گے ہم اپنے پروڈکٹ ڈیٹیل کچھ پر اس کو کیسے دکھائیں گے تو فرنس یہاں پر میں ایک بہت سیمپل ٹرک بتانے والا ہوں تو اس کو فالو آپ ضرور کیجئے گا تو فرنس اس کو ارمی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جب آپ اپنے پروڈکٹ ایمیزون پر لسٹ کر دیں گے تو آپ کیا ہوگا اب آپ کی ریلیشن ہے جیسے دوست ہیں تو آپ ان کو بولیے کہ میرے جو پروڈکٹ ہیں وہ ایمیزون پر اپنے اپنے موبائل سے خرید دیئے پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا وہ لوگ خریدیں گے اور ان کو یہ بھی بولیے کہ ہمارے جو پروڈکٹ ہیں خریدنے کے بعد میں وہ ریویو ڈالیں ریٹنگ دیں اور ایمیزون جو سیلر اکاؤنٹ ہے آپ کا اس پر بھی وہ ریٹنگ دیں ریویوز دیں تو اگر اگر آپ نے پانچ یا دس پروڈکٹ آپ نے اپنے پروڈکٹ خریدوا دی اپنے ریلیشن میں یا دوستوں سے تو دیفنیٹلی آپ کو کیا ہوگا بائی باکس مل جائے گا تو ایک ہی کنڈیشن ہے کیونکہ ایمیزون کی جو الگوریتہ میں وہ کہنا کہیں سیل پر ڈپینڈ کرتی ہے کیونکہ اگر آپ کی پروڈکٹ کی سیل ہونے لگے گی تو ایمیزون الگوریتہ اسے پکڑ لے گی وہ سمجھے گی کہ یہ پروڈکٹ ویلیویبل ہے اس کی سیل زیادہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کو بائی باکس دے دینا چاہیے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو بہت جلدی جلدی وہ بائی باکس مل سکتا ہے تو فرینڈس اس ٹک کو آپ فالو ضرور کیجے گا ہنڈیڈ پرشنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بائی باکس مل جائے گا تو فرینڈس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائیب ضرور کیجے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور اب بھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا میں اس کو سولف ضرور کروں گا فرینڈس اگر آپ اپنے پروڈکٹ کی سیل کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایمیزون پر سیل کرنے پر ایمیزون جو ہے کمیشن کتنا لے گا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا فرینڈس ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی